موسیقی 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 یہ ہم نے کچھ اور نکال لیا ہے اب ہم نے یہ والی جو سرپیس ہے نا کار دینی ہے اب اس والی جگہ کو نا میں آئرن سے اس طرح کر رہی پریس تاکہ ہمارے کپڑوں کا نقصان بھی نہ ہو اور اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ کرنا ہے کہ یہ دھکن جو ہے کھوڑ لینا ہے اور یہ جو ڈنڈا ہے اس میں فکس کرنا ہے اگر آپ کے پاس یہ ڈڈڈا لکری کا ہے تو آپ نے پھر بوتل کو کرنا ہے اور اگر یہ پلاسٹک ہے تو آپ اس کو کر لیں یہ میرے پاس پلاسٹک کا تھا یہ جیسے ہی ملت ہوگا نا دب چلا رہے ہوا بس گرم ہے خیال کیجئے گا یہ دیکھیں یہ ہو گیا ہے یہ ہمارا اورگنائزر بن گیا ہے چلیں جی اب اس کو آئرن کرتی ہوں تاکہ اس کی سرفیس نہیں سموتھ ہو جائے اچھا اس کو گرم کر کے نا ایسے سرفیس کو سموتھ کرنے یہ ہمارا ابھی جو ہے اورگنائزر ریڈی ہو جائے گا سب سے پہلے ہم بالتی میں پانی بھر کے سرف ڈالیں گے سرف ڈالنے کے بعد اس کو اچھا سکھ کر لیں گے مکس جو ہم نے اورگنائزر بنایا تھا اچھا اکثر خواتین جو ہیں وہ کپڑے نہیں دھو سکتی یا اکثر کسی کو مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس واشنگ مشین ہی نہیں ہے تو آپ بغیر واشنگ مشین کے اس اورگنائزر سے آسانی سے کپڑے دھو سکتی ہیں اچھا ون بائی ون اس میں میں چار سوٹ ڈالوں گی اور اس کے بعد اسی طرح گول گول گھوماتے جاؤں گی تقریباً پانچ منٹ آپ نے اس کو گھمانا ہے اور گھمانے سے جھاگ مزید بنے گی اور بہت ہی آسان طریقہ ہے آپ جیئر پہ بیٹھ کے آرام سے ایسی سوٹ بھی دھو سکتی ہیں جو واشنگ میں ڈالنے سے خراب ہو جاتے ہیں تو بہت ہی آسان طریقہ میں آپ کو بتا رہی ہوں اور یہ بہت ہی یوسفل بھی ہے دیکھیں چار سوٹ میں نے ڈال دی ہے اب میں اس کو گھماؤں گی آپ نے بھی بلکل ویسے ہی کرنا ہے جیسے میں آپ کو وہ کر کے دکھا رہی ہوں جھاگ بھی بہت اچھی بنے گی آپ کو اس کو گھمانے سے دیکھیں گھماتی جائیں آپ ٹائم دیکھ لیجئے گا تقریباً پانچ منٹ آپ نے ضرور گھمانا ہے اکثر لوگوں کے ہاں لائٹ کا ایشو ہوتا ہے یا واشنگ مشین نہیں ہوتی یا کبھی خراب ہو جاتی ہے تو آپ پریشان بلکل مت ہوئی اس اورگنائزر سے جس میں کوئی بھی کاسٹ نہیں لگی آپ آسانی سے ڈھیڑوں سارے کپڑے واش کر سکتی ہیں اور ایسا نہیں ہے کہ آپ کے کپڑے کلین نہیں ہوں گے بلکل صاف ہوں گے میں آپ کو دھو کے دکھاؤں گی قریباً ساپ ونٹ تک آپ ایسے پانچ منٹ گھمانے اس کے بعد ہم نے یہ صرف پانچ پانچ کسی اور بٹر میں دکھ دینا ہے اور اس کو جو میں آپ کو پاک کر لیں دکھا دیتے ہیں بارٹی میں میں نے پانچ بھڑ لیا تھا اور ان کپڑوں کو میں پاک کر لوں گی اور ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ واقعی میں ہی ہمارا اورگنائزر یوسفل تھا کہ نہیں اس کا یہ طریقہ ہے کہ اکثر گلے پہ میل ہوتی ہے اور دیکھیں گلہ بلکل صاف ستھرا نظر آ رہا ہے کوئی میل کچیل نہیں ہے اسی طرح ٹراؤزر کے پانچے والی جگہ پہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں کہ یہ کلین ہوئے کے نہیں ماشاءاللہ سے پورا سوٹ جو ہے چمک رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہمارا اورگنائزر بلکل صحیح ہے اور ہم نے اچھے سے کپڑے تقریباً پانچ سے سات منٹ میں دھو لیے ہیں اچھا یہاں پہ ایک اور ٹپ بھی بتاتی چلوں کوشش کیا کریں جب بھی کپڑے دھویں تو اچھے سے اس سے سرف نکال لیں جب آپ کپڑوں میں سے سرف کو اچھے سے نکال لیتے ہیں تو اس کا بینفٹ یہ ہوتا ہے کہ کپڑے آپ کے چمکدار رہتے ہیں اور کافی سال تک چلتے رہتے ہیں اس کا بھی ریویو میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ سوٹ میرا کافی پورانا ہے جس کو ابھی میں واش کر رہی ہوں اور آپ اچھے سے اس کو نہ چون لیں ماشاءاللہ سے ہمارا اورگنائزر بہت ہی اچھا ہے اس طریقے سے آپ سارے کپڑے دھو سکتی ہیں اور اس طرح سے آپ نچوڑ کے نکال لیں اب نیکس ٹیپ ہے ان کو ہم نے لٹکانا کہا ہے لٹکانا ہے ایسی جگہ پہ جہاں پہ دھوپ کم ہو اور سایا زیادہ ہو اس سے یہ ہوتا ہے کپڑوں کو جو کلر ہیں وہ بلکل بھی خراب نہیں ہوتے چلیں جی اب ہم اس کو نچوڑ چکے ہیں اب ہم نے اس کو لٹکانا ہے اچھا ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو پلیز آپ لائک زیروں کیجئے گا اور اکثر لوگوں کی عادت ہے رسی پہ کپڑے لٹکان کے بھول جاتے ہیں اتارنا چاہے خود دھویں چاہے کاملی سے دلوائیں تو کوشش کیا کریں جیسے ہی کپڑے ڈرائی ہو جائیں کپڑے فرم سے اتار لیا کریں انہیں گرنگ خراب ہو جاتا ہے آپ یقین کریں یہ پچھلے دو سالوں کا سوٹ ہے یہ ریڈ والا اور وہ ساپلی شرٹ بھی تو آپ اس کی کلر کو دیکھ کے کہہ سکتی ہیں کہ یہ دو سال پرانا ہے اب یہ تیسرا سال ہے یہ دیکھیں کہیں سے آپ کو کلر میں کوئی خرابی نظر آ رہی ہے تو آپ کو ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی تو لائک تو بنتے ہی ہے چینل کو سبکرائب کیجئے چلیں جی اس کے ساتھ ہی ویڈیو یہی پہ اینڈ ہوتی ہے اللہ حافظ